بلاول بھٹو کی دھنکیوں کے بعد اب بڑی عید کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت اور شباز شریف کو بڑا دھچکہ بھی ملنے والا ہے پیپلز پارٹی کے بڑوں نے کچھ بڑے فیصلے کر لیے ہیں اور انتظار ہے صرف بڑی عید کے گزرنے کا حکومتی پالیسیوں سے پیپلز پارٹی اس وقت شدید نالا ہے کیا عید کے بعد حکومت سے علیتگی کا اعلان کر دیا جائے گا اس حوالے سے چیمبویاں کی جا رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی عید کے بعد پی ڈی ایم اور شباز شریف کی حکومت کو بڑا دھچکہ دینے کے لیے تیار ہے امکان یہ ہے کہ حکومتی پالیسیوں کو پر نالا ہونے کے باعث پیپلز پارٹی حکومت سے علیتگی بھی اختیار کر سکتی ہے ذرا یہ بتاتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو حکمران اتحاد سے علیتگی سے پیپلز پارٹی کو پنجاب میں انٹی نواز ووٹ ملنے کی امید ہے جو اس سے پہلے عمران خان اور پی ٹی آئی کا ووٹ تھا پیپلز پارٹی اس ووٹ پر قبضہ کرنا چاہتی ہے جبکہ حکمران اتحاد کی اہم جماعت پیپلز پارٹی اس وقت حکومتی پالسیوں پر شدید نالا اور ان سے ناراض ہے پیپلز پارٹی کے ذراعے نے یہ بتایا کہ پارٹی نے حکمران اتحاد سے اپنے راستے جدا کرنے پر بقاعدہ طور پر غور شروع کر دیا ہے وفا کی بجٹ کی منظوری کے بعد پیپلز پارٹی کا حکمران اتحاد سے علیتگی کا امکان ہے جس کا اعلان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمن آصف علی زرداری اور بلاور بھوٹو کی جانب سے کیا جا سکتا ہے آصف علی درداری نے حکمران اتحاد سے علیدگی کے حوالے سے بقاعدہ طور پر پارٹی لیڈران سے مشاورت شروع کرتے ہوئے ان کی رائے بھی مانگ لی ہے پیپلز پارٹی کے مطابق حکمران اتحاد سے علیدگی حاصل کرنے کے بعد پیپلز پارٹی کو پنجاب میں سٹرونگ کیا جائے گا اور آئندہ کی پنجاب کی حکومت میں پیپلز پارٹی ایک بڑا پلئیر بن کر بھی سامنے آ سکتی ہے جبکہ پیپلز پارٹی کے چیرمن اور وزیر خارجہ بلاور بھٹو زرداری نے وزیراعظم کو وارننگ دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ سلام متاثرین کی بحالی کے لیے اگر پیسہ نہ ملا تو پیپلز پارٹی بجٹ منظور ہونے نہیں دے گی جس پر شباز شریف نے یہ کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جارحانہ نہیں بلکہ نرم رویے میں بات کی جائے گی لیکن اب دکھتا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی نورا کشتی بہت جلد شروع ہونے والی ہے